محمدہو نسلی علی رسولین کریم امنا بعد نعزیز خواتین و حضرات ہم اپنے مہمان خصوصی آج کے مقرر علی جناب عزتناد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی پرجوش استقبال کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج عالم اسلام کے معنی ناز خطیب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب خطاب فرمانے والے ہیں آج کا موضوع جہاد بالقرآن ہے موضوع سامین ڈاکٹر صاحب عالم شہرت یافتہ مقرر اور مبلغ اسلام ہے تمام عالم اسلام میں اور بالخصوص برسگیر ہند و پاک میں آپ کو ہر مسلم جانتا ہے آپ کی شخصیت کسی تعرف کی بہتاج نہیں مگر چونکہ آج ہمارے درمیان کافی تعداد میں غیر مسلم بھائی بہنیں موجود ہیں جو بڑے شتیاق سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خیالات جاننے کے لئے یہاں آئے ہیں اس لئے میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے چند خواہ کے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب 26 اپریل 1932 میں ہریانہ کے ظلح حصار میں پیدا ہوئے آپ نے 1954 میں لاہور کے کینگ ایک گورڈ میڈیکل کالج سے ایمڈی ڈی ایس کی ڈگری حاصل کی اسی دوران آپ کا رجحان دین کی طرف ہو گیا اور آپ نے دینی تعلیمات حاصل کرنا شروع کیا ڈاکٹر صاحب چونکہ سائنس کے گریجویٹ ہیں اس لئے قرآن کی تفسیر بڑے ہی سائنٹیفک انداز میں پیش کرتے ہیں انتہائی موصر دلائل سے اپنی بات ثابت کرتے ہیں ساتھی ساتھ حضب مناسب اپنے بیان میں ڈاکٹر اللہمہ اقبال کے اشعار بھی استعمال کرتے ہیں قرآنی تعلیمات ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ایمان مضبوط کیا جا سکتا ہے اور ڈاکٹر صاحب قرآن کے حکمتیں بیان کر کر کے ایمان کو جلہ دینے کا کام کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ڈائنامک اور ریولیوشنری کنسٹ آف اسلام میں یقین رکھتے ہیں آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کی ذات مبارکہ پر ایک حسز بھی لکھی جا چکی ہے کینیڈا کی محترمہ شغوفتہ احمد صاحبہ نے اسلامی سٹیڈیز ڈیپارٹمنٹ آف میک گل یونیورسٹی کینیڈا سے باونوان ڈاکٹر اسرار احمد پولٹیکل تھاٹ اینڈ ایکٹیویٹیز ایک ماسٹرز تھیسس لکھی ہے کینیڈا میں یعنی دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ماسٹرز تھیسس لکھی جانا ایک بہت بڑے عزاز کی بات ہے یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی عظمت کی نشانی ہے سامین اکرام یہ تھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا انتہائی مختصر تعرف موسیقی